ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربوس کو لے کر کیا فرمایا پیارے دوستو اگر آپ تمام لوگ بھی تربوس کا استعمال کرتے ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے تربوس کو لے کر ایک ایسی حدیث مبارکہ پیش کرنے والے جس کو سن کر انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ تمام لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا پیارے دوستو ویڈیو پورا دیکھنے کے بعد اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو دل سے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے گا سبحاناللہ آئیے دوستو شروع کر دیں آج کی ویڈیو یہ تو آپ تمام لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ تربوس انسان کے لیے بہت فائدے مند فل ہے یہ پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے اور تربوس کے لگاتار استعمال کرنے سے آنکھوں کی تمام بیماریاں دور ہوتی ہیں اور یہ ہمارے دماغ کو بھی ترابر دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال کرنے سے پیٹ کی تمام بیماریوں کا ختمہ ہوتا ہے اور تربوس ہمارے دل کو طاقت دیتا ہے ان باتوں کے ساتھ ساتھ آپ تمام لوگ اس بات کا بھی خیال لکھیں کہ تربوس کھانے کے بعد دس منٹ تک پانی کا استعمال نہ کریں اور شگر کے مریض اس فل سے دور رہے کیونکہ یہ فل میٹھا ہوتا ہے اور میٹھی چیز شگر کے پیشنٹ کے لیے نقصان دائیک ثابت ہو سکتی ہے پیارے دوستو تربوس کو سہری کے وقت کھا لینا پیاس کی شدت سے انسان کو رہت دیتا ہے اور تربوس کو رمضان کے مہینے میں سہری اور افتیاری میں کھانا بہت فائد مند ہے پیارے دوستو یہ تو نورمل باتیں ہوگیں آئیے جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربوس کو لے کر کیا فرمایا چلیے ہم آپ کو ایک حدیث شریف کی طرف لے کر چلتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نوی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تربوس کو خجوروں کے ساتھ ملا کر کھایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ہم خجور کی گرمی کو تربوس کی تھنڈک سے اور تربوس کی تھنڈک کو خجور کی گرمی سے توڑتے ہیں محبت کے ساتھ آپ تمام لوگ کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے سبحان اللہ تو پیارے دوستو آپ تمام لوگ بھی سہری یا افتیاری میں خجور اور تربوس کو ساتھ میں ملا کر کھائیے تاکہ جس سے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہو جائے اور ہمیں جسمانی فائدہ بھی ہو جائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے آمین اللہم آمین پیارے دوستو اگر آپ کو یہ ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو دل سے اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر سکیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا عجر دے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل جی ایس ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی طریقے کی روز کے دو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل جی ایس ورلڈ کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے